ہیلو دوستو ہندی لکپ میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارا من ایک دم سے کچھ میٹھا کھٹا تیکھا یا چٹ پٹا کھانے کو کرنے لگتا ہے یعنی کبھی ہماری اچھا کچھ خاص یا وشیش چیز کھانے کی ایک دم سے کرتی ہے یدی آپ کے ساتھ ایسا بار بار ہوتا ہے تو میڈیکل سائنس کے انسار آپ کا شریر آپ کو یہ اشارہ دیتا ہے یہ آپ کے شریر میں کسی وشیش پوشک تتو کی کمی ہے یعنی کی منرل یا ویٹامین جسے پورا کرنے کے لیے آپ کا شریر آپ کو یہ سنکیت دیتا ہے کہ آپ کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانے کی تیج اچھا کرنا کو فوڈ گریونگ کہا جاتا ہے یعنی کچھ خاص کھانے کی لالسا یا اچھا ہونا تو چلیے جانتے ہیں یدی آپ کا من کچھ وشیش کھانے کو کرتا ہے تو اس کا کیا ارث یا کیا مطلب ہوتا ہے اور اپنی لالسا کو شاند کرنے کے لیے اور اپنے شریر کی کمی کو دور کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اچھ لوگوں کا من میٹھی چوکلیٹ کھانے کا کرتا ہے تو اس کا ارث یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ کے شریر میں میگنیشیم کی کمی ہے یا آپ ادھک تناب میں ہیں چوکلیٹ سے آپ کو میگنیشیم ملتا ہے جس سے آپ کے شریر کی میگنیشیم کی کمی دور ہوتی ہے اس کے علاوہ چوکلیٹ کھانے سے آپ کے دماغ میں ایسے رسائن ستراویت ہوتے ہیں جو کی آپ کے موڈ کو اچھا کرنے میں مدد کرتے ہیں یہی کارن ہے کبھی کبار آپ کا من چوکلیٹ کھانے کا بہت تیج کرتا ہے یا آپ کا من کیول میٹھا کھانے کو کرتا ہے تو اس کا ارث ہوتا ہے یا تو آپ کے شریر میں شگر کا لیول کم ہے جسے پورا کرنے کے لیے آپ کا شریر میٹھا کھانے کے لیے سنکیت دیتا ہے یدی آپ کو نمکین پسند نہیں ہے نمک والا آپ کو چیز اچھی نہیں لگتی پھر بھی آپ کا کبھی تیج من ہو نمکین کچھ کھانے کا تو ایسا شریر میں سوڈیم منرل کی کمی کے قارن ہوتا ہے کے علاوہ یدی آپ کے شریر میں پانی کی کمی ہو جائے تو بھی آپ کو نمکین کھانے کا عدق من کرتا ہے تو یدی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور آپ کے پشاپ کا رنگ پیلا آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے آپ کے شریر میں سوڈیم کی یا پانی کی کمی ہے اسی پرکار یدی آپ کا من بار بار سپائیسی یعنی کی مرچ مسالے دار کھانے کو کر رہا ہے اس کا ارث ہوتا ہے کہ آپ کے شریر میں جینک سلفر کی کمی ہے یا پھر آپ کو تھائیرویڈ سے سمبندید کوئی سمسیا ہے یہی کارن ہے کہ گلہ خراب ہونے پر ہمیں مرچ مسالے دار کھانا اچھا لگتا ہے یدی آپ کا بار بار نونویج کھانے کا من ہو رہا ہے یعنی کی میٹ انڈے مچھلی آ دی تو اس کا میڈیکل کے انسار ارث ہوتا ہے کہ آپ کا شریر پروٹین کی مانگ کر رہا ہے یعنی آپ کے شریر میں پروٹین کی اس وقت کمی ہے یدی آپ کو بار بار بھوک لگ رہی ہے یعنی آپ سامنے سے ادھک ڈائٹ کھا رہے ہیں تو میڈیکل کے انسار اس کا ارث ہو سکتے ہیں کہ آپ کے شریر میں انسولین کا لیول زیادہ ہو سکتا ہے جس کے قارن آپ کے شریر میں گلوکوز یعنی شوگر کا لیول کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ضرورت سے زیادہ بھوک لگنے لگ جانا تھائیرویڈ سمبندید سمسیا کی نشانی یا سنکیت ہو سکتا ہے یدی آپ کو تھنڈا کولا پینے کا من کر رہا ہے تو اس کے دو ارث ہو سکتے ہیں یہ آپ کے شریر میں کیلشیوم کی کمی ہے تھنڈا کھانے کا یا پینے کا بار بار من کرنا یہ بھی درش آتا ہے کہ آپ کے شریر میں ہیموکلوبن کی کمی ہو سکتی ہے ضرورت سے زیادہ کوفی یا چائے اچھی لگنے لگنا یا پینے کا من کرنا شریر میں ویٹامین سی کی کمی ہونے کا سنکیت ہو سکتا ہے یدی آپ کو زیادہ کوفی پینے کا من کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہلکی ڈپریشن یا تناوکی آپ کو شکایت ہو یدی بار بار آپ کا من کرکرے یا تیلیے پدارت کھانے کو کرتا ہے جیسے پکوڑے سموسے کچوری آدھی تو اس کا عرض ہوتا ہے آپ کے شریر میں ایسینشیل فیٹی ایسیڈز کی کمی ہو سکتی ہے اکثر ایسا ان کے ساتھ عدیق ہوتا ہے جو کی فرسٹریشن میں ہوتے ہیں تناب میں ہوتے ہیں اور جب ان کو ایسی چیزیں مل جاتی ہیں تو ان کو تھوڑا ریلیف ملتا ہے تو دوستو یدی آپ کو بھی کبھی بار بار ایسا لگنے لگے کہ آپ کا کچھ عدیق کھانے کو من کر رہا ہے کچھ ویشیش چیز کھانے کا عدیق من کر رہا ہے تو ایسے میں آپ ڈائیٹیشن کی ہیلپ لے سکتے ہیں ایسے میں آپ کو چاہیے کہ آپ ضروری ملٹی ویٹامین سپلیمنٹ کا سیون کریں اس کے علاوہ آپ کو ڈائیٹ کو ہیلدی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے ڈائیٹ میں دھیر سارے فل اور سبجیوں کا سیون کرنا چاہیے دن بھر بھرپور ماترہ میں پانی پینا چاہیے تاکہ آپ کے شریر میں ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی کی سمسیہ نہ ہو جیدی آپ ادھک ڈیپریشن یا مانسک تناب میں رہتے ہیں اس لیے آپ کا بار بار کھانے کا من کرتا ہے تو آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر ضروری سپلیمنٹ اور دوا لینی چاہیے انہیلڈی چیزیں نہ کھا کر آپ کو ہیلڈی چیزیں اپنی ڈائیٹ پلین میں شامل کرنی چاہیے یعنی آپ کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ سوست کھائیں کیونکہ سوست کھانپان سے ہی آپ پوری طرح سہت مند رہ سکتے ہیں یدی آپ کے مند میں کوئی پرشن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے تو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیار رکھئے دھنے والا